اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی خیسری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تفارق و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں ہتم فرمائے اور آپ تمام کی مشکلات پریشانیاں مصیبتیں ہتم کرنے کے صدقے میں میری بھی تمام مشکلات پریشانیاں ہتم ہو اور میری بھی ہر دعا قبول ہو آمین تو سامین آج میں آپ کے ساتھ 23 محرم الحرام کے دن کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ یہ وظیفہ یہ عمل ویسے بھی آپ اپنے زنگی میں جب بھی آپ اس یوڈیو کو دیکھیں تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا عمل ہے تو اللہ کے نام تو ویسے ہی بڑے باورکت اور مجرب ہوتے ہیں تو اللہ کے ناموں کو پکارنا چاہیے اللہ کی صفات کو بیان کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی ہی طاقت ہے بڑے ہی یہ مجرب نام ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی مسائل پیش آئیں جب بھی ہم کسی مسئبت میں ہوں تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو بکارے اسی سے مدد طلب کریں اسی سے اپنی حاجت طلب کریں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حاصل اور مختصر سا وظیفہ شیر کروں گی یہ وظیفہ یہ عمل آپ نے صبح اٹھ کر اللہ کے ایک نام کو دل پر ہاتھ رکھ کر صرف اور صرف کرنا ہے انشاءاللہ ہاتھ ہٹاتے ہی قسمت کے بند طالعے کھل جائیں گے تو جیسا کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ تو سب لوگ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں کچھ لوگ صبح کے وقت یعنی کہ صبح صبح ناشتہ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو لیت اٹھتے ہیں تو وہ لیت وقت میں ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ ہماری زنگی کے لیے ایک بہت ہی اہم ہوراک ہے جو کہ آج میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ناشتے کے حوالے سے اگر آپ اس طریقے سے ناشتہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک خاص عمل بتانے جا رہی ہوں جس کو آپ نے ناشتہ شروع کرنے سے پہلے صرف اور صرف تب کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے آپ کے روزگار میں اتنا اضافہ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کل بھی روزگاری عام مسئلہ ہے روزگار اور حصول رزت کے لیے اللہ پاک کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے اکثر ہی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اور کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا یا انٹرنیٹ سے بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک کے بہت بہت پیارے نام ہیں جو بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے اس نام کا میں اب آپ کے ساتھ عمل شیئر کروں گی انشاءاللہ اس قسم کی برکتی آپ کے روزگار میں اور حصول رزت کا جو بھی کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے بے شک وہ مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ کے رزت میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو وہ یقینا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے پوری ترتیب کے ساتھ عدب کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس قسم مبارک کے آپ کو اتنے فائدے حاصل ہوں گے یقینا آپ کو اتنا اثر ہوگا کہ آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں بہت سے بزرگان دین نے اس عمل کو خصول رزق کے لیے بڑا ہی زور آور اور عزمدہ اور مجرب عمل قرار دیا بلکہ یہ عمل لاکھوں نے نہیں کروروں نہیں کیا اللہ پاک اس قسم مبارک سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے تو آپ بھی اس ویڈیو سے یہ فائدہ حاصل کریں اور جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انہیں بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے بھی رزق کے مسائل ہتم ہو سکیں بے روزگاری کے مسائل ہتم ہو سکیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے رب پر پورا بروسہ ہونا چاہیے اس عمل کو پڑھنے والے کی جائز حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے انسان پر پریشانی آتی ہی رہتی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو کہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے الگ الگ روپ میں بھی ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے یعنی انسانی ضروریات ہوتی ہیں یہ زنگی کے سب سے اہم ہوتی ہیں اس کے ہم بہت سے وضائفی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جن کے پڑھنے سے جن کے عمل کرنے سے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو آج اسی حوالے سے اللہ پاک کا ایک مبارک نام شیئر کروں گی تو جن حضرات کو روزگار نہ ملتا ہو نوکری نہ ملتی ہو ملازمت نہ ملتی ہو غرض کہ آپ زیادہ تر مکروز ہو چکے ہو مال میں برکت نہ ہوتی ہو یا پھر کسی صورت میں ضروریات پوری نہ ہوتی ہو تو ان کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے تو سامنے آپ نے صبح ناشتے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے یعنی ان کے ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کا حالی پیٹھ ہوگا تو ناشتے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے بچہ ہو جوان ہو یا بزرگ ہو یہ عمل کر سکتا ہے اس عمل کی اجازت عام ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب ناشتہ آپ کے سامنے رکھا جائے یا ناشتہ شروع کرنے لگیں تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑنا ہے اور درود شریف پڑنے کے بعد آپ نے ستر مرتبہ یا رزاکو کا ضرور کرنا ہے اور اس کے آہر میں آپ نے دوبارہ تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور صرف آپ نے ایک ہی بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے اپنے روزی کے لیے دعا کرنی ہے اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا روزگار چمکنے لگے گا اور اتنی دولت اللہ کے فضل و قرم سے آپ کو آنے والے دنوں میں عطا ہوگی کہ آپ خود بھی حیران ہوں جائیں گے کہ یہ بہت ہی حاصل عمل ہے اور بہت کم لوگ اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناشتے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ناشتہ شروع کر لیتے ہیں لیکن آج سے ہم سب نے ایسا نہیں کرنا تو آپ نے ناشتے سے دو منٹ پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک اور ستر مرتبہ یارضا کو قابل کرنا ہے اور اس کے آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ آج سے ہی آپ یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور بہربان ہوگا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ عمل کرنا ہے رو رو کر مانگنا ہے گر گرہ کر مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزت میں اضافہ فرمائے آپ کی زنگی میں ہر طرف سے جو رکابتیں ہیں جو آپ کو خطرے ہیں جو بندشیں ہیں وہ ختم فرمائے اللہ پاک اپنے غیب سے آپ کو روزی عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی شروع کرنا ہے انشاءاللہ پھر آنے والے چند ہی دنوں میں بہت ہی برکت ہوگی اور یہ عمل یہ موجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے تو یہ آپ نے ایک دن یا دو دن عمل نہیں کرنا بلکہ اپنی زنگی کا معمول بنا لینا ہے کہ جب بھی آپ نے ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ یہ عمل کریں اب ناشتہ اب بعض لوگ نمازِ خجر کے فورندات کر لیتے ہیں بعض لوگ چھے بجے یا بعض لوگ ساتھ آٹھ جب بھی انہیں ٹائم ملتا ہے یا جب بھی وہ اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں یہ عمل کریں پھر آپ کے گھر میں ریزر کی کیسے ریل فیل ہوتی ہے یہ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن اگر آپ نے ازمائش کے طور پر اس عمل کو کیا تو آپ کو اس عمل کے کوئی فائدے نہیں ہوں گے اگر آپ اللہ پر کامل یقین رکھ کر یہ عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اس کے زیادہ برکات ہوں گی تو انشاءاللہ پھر کسی نہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ کی وہ برکات ہوں